الحمدللہ و بالعالمین محصولات و السلام علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حجاب ہماری کامیامی بھی ایک گوڑا ہے ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے اگر ہماری بیٹیاں اور ہماری پیاری بہنیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم کیسی ترقی کر سکتے ہیں ہم کیسی عالی تعلیم حاصل کریں گے اگر ہجاب میں رہیں گے تو بلکل غلط سوچتی ہیں آج ہجاب میں خواتین کہاں کہاں پہنچ چکی ہے ذرا دنیا دیکھئے آج پورے ہجاب میں چیرے کے نقاب کے ساتھ خاتون پائلٹ تک بن چکی ہے ایروپلین اڑا رہی ہے پورے ہجاب میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے کتنی خواتین کی مثال ہے جس سے ہمیں استابعت ہو جائے گا کہ ہجاب ہماری کامیابی میں روڑا ہرگز نہیں ہے مثال کے طور پر مریم جمیلہ کا نام سنا ہوگا آپ نے نیو یورک کی ہیں جو کی پہلے یہودی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی اسلام خبول کیا ماشاءاللہ پورے ہجاب میں رہتے ہیں بیترین رائٹر ہے اور اس کی جو بکس ہیں وہ نیو یورک پبلک لائبری میں بھی لگی ہوئی ہے ابھی حالوے میں سوہ سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور اگر ہم وان ویڈلی کے بارے میں جانتے ہوں تو بریٹش ریپورٹر ہے ابھی بھی ہے بریٹش ریپورٹر ہے بروڈکاسٹر ہے اور اوارڈ ویلنگ جرنلسٹ ہے اس کو کئی اوارڈز بھی مل چکے ہیں بریٹش میں پیدا ہوئی ایک کرشن تھی ٹالیبان کے ذریعے وہ وہاں پہنچی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی مسلمان ہو گئی آج ہجاب فولو کرتی ہے اور ہجاب کے بارے میں بولتی ہے اسلام کا ویو پوائنٹ دیتی ہے غلط فہمیوں کو دھور کرتی ہے اور ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ ہے اور پورے ہجاب میں رہے کہ سارے کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے سامنے مثال ہے کرسٹین بیکر کی فارمہ ایم ٹی پی پریزنٹر کرسٹین بیکر اس کو اسلام کی توفیق ہوئی اس نے اسلام خبول کیا اب ہجاب کر دی ہے اس نے بک لے کی ایم ٹی بی ٹو مکہ ہجاب میں رہ کے ہو ابھی بھی اچھے کام کر رہی ہے ماشاءاللہ کامیاب ہے دنیا میں اور اگر ہم جانتے ہو لورین بوچ کو تو ٹونی بلیر کی سسٹر ان لوہ ہے جی ہاں بریٹش پرائم مینسٹر ٹونی بلیر کی سسٹر ان لوہ ہے اس کو اس نے اسلام خبول کیا ماشاءاللہ اب ہجاب کرتی ہے اور ہجاب کے لئے بولتی ہے اب کامیاب ہے الحمدللہ اور ہم ڈاکٹر فرش آشمی کا نام جانتے ہوں گے انہوں نے پیجڈی کیا حدیث سائنسز سے گلاسگو یونیورسٹی سکوٹلینڈ سے اور ابھی انٹرناشنل پوپیلر ہیں پوری دنیا میں الہدہ انٹرناشنل نام سے ان کی سوویسز ہیں پورے ہجاب میں انہیں نقاب میں بھی چہرے کے ہجاب کے چہرے کی نقاب کی ساتھ میں رہتی ہے ماشاءاللہ پیجڈی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر فرش آشمی دنیا کے لئے دین پھیلا رہی ہے ہجاب میں رہتی ہے کامیاب ہے پیجڈی کیا ہے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری پرکٹس کرتی ہیں لیڈیز پر اور بچوں پر پھول ہجاب میں رہتی ہیں ڈاکٹر ہیں پرکٹس کرتی ہیں ہم کئی ایسی بینوں کو جانتے ہیں پورسنلی جو علیگوار مسلم یونیورسٹی میں ہیں وہاں پر وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ انجینئرین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں فول ہجاب میں رہ کر کئی تو فیس بھی کور کرتی ہیں اور وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر بننے والی ہیں اور کئی انجینئر بننے والی ہیں ہمارے سکول تقوی اسلامی سکول اللہ حباد میں ہمارے پاس ایک ٹیچر ہے جو انجینئر ہے ماشاءاللہ بیٹیک کر چکی ہے ایمٹیک کر رہی ہے تقوی اسلامی سکول میں ٹیچن جاب پہ بھی ہے ایمٹیک بھی کر رہی ہے اور فل ہجاب میں رہتی ہے ماشاءاللہ اپنے بیگراؤن میں جاتی ہے تو اسے فیس کرنا پڑتا ہے لیکن ہو جاتا ہے یہی تو یہ ہجاب ہی تو ہمارا جہاد ہے ہاں تو ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں جو دنیا میں بھی ترقی آفٹا ہے لڑکی اور خاتون اور ماشاءاللہ فل ہجاب میں بھی رہتی ہے اب میں آپ کی بین کیمرا پہ بھی کھڑی ہیں اور وہ ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں ہمارے ایر جو ٹیکنیکل کام بھی کر لگ کیمرا آپ کرتی ہیں ویڈیو ڈیول اپ کرنے کا کام کرتی ہیں اور بہت سارے کام تو اس طرح ہجاب ہرگز ہماری ترقی اور کامیابی میں رکاوٹ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے سے نہیں رکھتا لیکن رکھتا ہے ہمیں مقصان اٹھانے سے رکھتا ہے ہم کو کوئی ایسے ہاتھ پیش آنے سے جو کہ ہم خود بھی نہیں سہ پائیں گے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے ہمارا رب ہے اس کو ہماری محبت ہماری خود اسے زیادہ ہے اس سے زیادہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے اس لئے چاہتا ہے محفوظ رہے بندی ہماری اس لئے ہمیں کور کرنا چاہتا ہے ادوائز اسے کیا ملے گا کہ اس کی بندیوں کے سر سے پسی نہ بہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ زینت کے بعد عورت اصل میں خوبصورت دیکھتی ہے اور وہ حجاب ہو کے اس کی بیوٹی وہ ایکچول بیوٹی میں خباست ہے تو ہم اپنے حجاب کو فالو کریں اللہ کے حکم کو فالو کریں اور دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے سے بچ جائیں اسی میسج کے ساتھ ہم اپنی گفتگو اور شیطان تم کو فقیری سے دھمکاتا ہے اور فہشا کا بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالی تم کو اپنی مغفرت اور اپنی فضل کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالی اس کا حق دار بنے و اخر دعوان آن الحمد للہ رب العالمين وسلام علیکم و رحمت اللہ و برک کارتو